بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ویلیج فارمنگ دوستو بھاولپور منڈی میں کس طرح کے جانور ہیں آج ہم آپ کو اس منڈی کی ویڈیو میں دکھائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ریٹس کا بھی آئیڈیا دیں گے جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا برہ مہربانی ہمیں سپورٹ لازمن کیا کریں جتنے بھی دوست آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک کام ضرور کریں جو نئے کاری سبسکرائبرز ہیں جو ابھی تک ہماری چینل پر نہیں آئے برہ مہربانی ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور چینل بھی سبسکرائب کریں تینک یو دوستو ایک بہت اہم بات میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ منڈی میں کچھ پلینڈ ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور مختلف چینل پر پیڈ ویڈیوز کے طور پر لگتی ہیں جن میں آرٹیفیشل ریٹس بتا کر کسٹمرز کو پھنسایا جاتا ہے اور لوگ کم ریٹ کے لالش میں آ کر رابطہ کرتے ہیں اور آن لائن چیز مگوا کر اسی والی چیز ایک لاکھ میں خریدتے ہیں اور آن لائن کی برکت سے مستفید ہوتے ہیں ایک ہی مشورہ ہے بچ جائیں چکنی چپڑی باتوں میں نہ آیا کریں کسی کی شکل پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے آپ کی قیمتی کمائی ضائع نہ ہو جائے جو کچھ میں دیکھتا ہوں منڈیوں میں ہو رہا ہے منڈیوں میں ریٹس وہ نہیں ہوتے جو یہاں پر ویڈیوز میں بتائے جاتے ہیں جب آپ خریداری کے لئے نکلیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان ریٹوں پر چیز بالکل بھی نہیں مل رہی نتیجہ تن آپ کو چھوٹی چیز چھوٹے ویٹ والی چیز بھیج دی جاتی ہے کیمرے کے ذریعے اس جانور کو ذرا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے اور بعد میں جب آپ کے پاس چیز پہنچتی ہے تو یا آپ شرم کے مارے کسی کو نہیں بتاتے یا ہم سے بھی رابطہ نہیں کرتے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اگرچہ لوگ بتاتے ہیں لیکن کھل کے نہیں بتاتے تو دوستو اس چیز کا خیار رکھیے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دوستو کھیرے بچڑے چیک کریں ماشاءاللہ تین عدد بچڑے ہیں اور خوبصورت جانور ہیں ایک لاکھ بیس ہزار کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہی ڈیمانڈ ہے یہی فائنل ہے یعنی تین لاکھ ساٹھ ہزار پے کے تینوں بچڑے لے جائیں یہ بیپاری صاحب کا جناب آڈر سننے بے شک دو ہزار بائیس قربانی کے لیے چلستانی چینے بھی ہیں ابلک بھی ہیں میٹ ویٹ کی بات کروں تو تقریباً دھائی من کے قریب قریب دوستو ان کا میٹ ویٹ ہوگا بہاولپور منڈی میں چلستانی بچڑے بہت دستیاب ہوتے ہیں بروز منگل یہ منڈی لگتی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اور یہ ساتھ والے بچڑے دیکھیں یہ بھی کھیلے ہیں تقریباً چار چر من ان کا میٹ ویٹ ہوگا پونے چار من آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں مختاط اندازے کے مطابق دو لاکھ دس ہزار پے دوستو ان کی ڈیمانڈ ہے بلکہ فائنل ایڈ آپ کو بتا رہا ہوں یعنی ایک لاکھ پانچ ہزار پے کا ایک سارے تین من پلس میٹ ویٹ آپ ان کا کنفرم کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا منڈی میں ویٹ بھائی زیادہ بتاتے ہیں لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ تین مزید چھوٹے بچڑے ہیں جناب بلکل چھوٹے سائز کے دو ہزار تیس قربانی کے لیے ہیں ڈیمانڈ ان کی ہو رہی ہے ساٹھ ہزار پے فی پٹھا کے حساب سے یعنی ایک لاکھ اسی ہزار پے کے تینوں ڈیڑ من پلس تقریبا ڈیڑ من پلس آپ کہہ سکتے ہیں ان کا میٹ ویٹ ہوگا سہیوال کراس بھی ہیں اور یہ جناب چولستانی ہے آپ کے سامنے یعنی سہیوال اور چولستانی کراس جانور جانور پیور ہیں خوبصورت ہیں چینے پرنٹ کے ہیں ساٹھ ہزار پے کے حساب سے فائنل ان کا ریٹ ہے جناب اس میں یہ آپ کو مل سکتے ہیں اور یہ جوڑی دیکھیں دیسی میں ہے دیسی بچڑے ہیں ناف جھلر ماشاءاللہ اچھی ہے اوکے ہے سب کچھ ایک لاکھ دو ہزار پے میں یہ جوڑی سیل ہوئی ہے ابھی ہمارے سامنے ایک لاکھ دو ہزار میں یعنی اکاون ہزار کا ایک تقریبا ڈیڑ من کے قریب ان کا بھی میٹ ویٹ آپ کہہ سکتے ہیں یہ ان بھائی نے پکڑی ہوئی ہے انہوں نے خریدی ہے اور ایک لاکھ دو ہزار پے میں جناب تو یہ آپ کو ایک ریٹ کا آئیڈیا میں نے دے دیا کہ یہ جانور اس طرح اتنے پیسوں میں سیل ہوا اور یہ لال سا ہیوال جناب کراس بچڑا ہے ناف جھلر کی گنیشن ماشاءاللہ اچھی ہے اور ڈیمانڈ اس کی دوستو کر رہے ہیں ایک لاکھ پانچ ہزار پے ساڑھے تین من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا اور سات اس کے چینہ ہے یہ ذرا چھوٹا ہے ڈھائی من کے قریب ہوگا اور بیاسی ہزار پے دوستو اس چھوٹے چینے کی ڈیمانڈ ہے لال چینہ ایٹی ٹو تھوزنٹ ڈھائی من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا اور بچڑا ماشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہے اصل میں تھوڑا سا قد تھوڑا سا چھوٹا ہے بچڑیوں کے سیکشن میں چلتے ہیں اور آپ کو یہ چھوٹی بچڑیاں چیک کرواتے ہیں ڈیڑھ من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا اور دیسی بچڑیاں ہیں ابلک سٹائل کی کچھ کراس بھی ہے ان کے اندر ڈیمانڈ ہے جناب ان دونوں کی دو لاکھ دس ہزار پے دو لاکھ دس ہزار پے یعنی ایک لاکھ پانچ ہزار کے حساب سے میٹ ویٹ ڈیڑھ سے پونے دو من ہوگا اور یہاں سے آپ ڈیمانڈ کا اندازہ لگائیں اور یہ جناب دو اور چلستانی ایک چینے پرنٹ میں اور دوسری ابلک سٹائل میں دو بچڑیاں ہیں یارہ مہینے کے قریب قریب عمر ہوگی اور تقریباً پونے دو من دو من کے قریب آپ ان کا میٹ ویٹ کہہ سکتے ہیں ڈیمانڈ ہے دوستو دو لاکھ روپے لاکھ روپے کی ایک ڈیمانڈ زیادہ مانگتے ہیں آج کل ڈیمانڈ زیادہ مانگنے کا فیشن آگیا ہے اور یہ ایک اور جوڑی آپ کو چیک کرواؤں چینے سٹائل میں ہے سارے تین من پلس میٹ ویٹ کنفرم ہے ان کا اور اب ان کی ڈیمانڈ سنیے دو لاکھ اسی ہزار پہ یعنی ایک لاکھ چالیس ہزار پہ کی ایک بچڑی تو باقی یہ ہے کہ یہ کرتے کراتے لاکھ کی رینج میں یہ فائنل ہونی ہے کیونکہ میٹ ویٹ اچھا ہے بچڑیاں بھی اچھی ہیں کلر سکیم بھی اچھی ہے پرنٹ بھی اچھا ہے تو یہ والی جو بچڑیاں ہیں یہ تقریباً لاکھ کی رینج میں فائنل ہونی ہے کیونکہ ایج بھی ان کی ٹھیک ہے سال پلس کے قریب قریب یہ بچڑیاں ہیں آگے چلیں جناب یہ آپ کو ایک جوڑی چیک کروائیں سہیوال جوڑی ہے چار من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا ہیوی ہیں کافی اور اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے دوستو دو لاکھ ستر ہزار پہ ایک بچڑی اس کے اندر چار دانت ہے ایک چار دانت میں ہے جانور اور دوسرا جو ہے وہ دو دانت میں ہے سینگ بغیرہ بنے ہوئے ہیں سینگ آپ کے سامنے دیکھیں ابھی تازے ہی بنے ہوئے ہیں دو لاکھ ستر یعنی ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ کے حساب سے ایک اور ایج ان کی دوستو تقریبا یہ بھی تیرہ سے پندرہ مہینے کے درمیان اور یہ چلستانی ابلک سٹائل جوڑی یہ بھی دیکھیں اس طرح کے جانور بے تہاشا ملتے ہیں یہاں پر سترہ اٹھارہ مہینے کے قریب عمر ہوگی ساڑھے چار من کے قریب میٹ ویٹ ہے ہیوی جانور ہے ڈیمانڈ ہے ایک جانور کی ایک لاکھ ستر ہزار پہ جانور خوبصورت ہے لیکن ڈیمانڈ بہت بہت آرٹیفیشل ڈیمانڈ ہے اتنے پیسوں میں یہ نہیں ہے اور بچھرے چیک کروائیں ساڑھے چار من وزن کا جناب یہ کالا مشکہ بلیک بیوٹی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ناف جھالر میں لمبائی تھوڑی سی کم ہے لیکن ہائٹ ماشاءاللہ اچھی ہے اٹھارہ انیس مہینے کے قریب عمر ہوگی اور کھیدہ بچھرہ ہے ڈیمانڈ بہت ہیوی دو لاکھ رپے ڈیمانڈ جبکہ یہ بچھرہ جو ہے یہ کیونکہ ساڑھے چار من میٹ ویٹ میں ہے یہ تقریباً ایک پندرہ کے قریب ایک بیس کے قریب کہیں پہ ہونا چاہیے آج کل کے جو ریٹس جارے ہیں اس حساب سے آئیڈیا دے رہا ہوں سہیوال ناف جھلر والا بچھرہ یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ دوسرا چولستانی بچھرہ ہے اور یہ بڑا ہیوی بچھرہ ہے سات من کے قریب جناب اس کا ویٹ ہوگا یہ آپ کو شاید ویڈیو میں اندازہ نہ ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ یہ جناب دوسرا چینہ تقریباً چھے من کے قریب میٹ ویٹ میں وہ بھی ہے اس جوڑی کی ڈیمانڈ ہے دوستو ساڑھے چار لاکھ رپے یعنی کہ یوں سمجھنے دو لاکھ پچیس ہزار رپے کا ایک یہ ڈیمانڈ ہے فائنل کرتے کراتے جناب یہ تقریباً ایک ساٹھ اس کی رینج کے یہ جانور ہیں تو دوستو یہ بھاولپور منڈی کے ویوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں کسٹمرز بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں گہاک بہت کم ہیں عید ملاد نبی کی وجہ سے بھی اور یہ ایک اور چولستانی چینہ ماشاءاللہ خوبصورت بہترین ناف جھلر بہت تیز شوخ کلر ڈیمانڈ اس کی ایک تیس ہے ویٹ تھوڑا کم ہے دھائی من کے قریب قریب میٹ ویٹ ہوگا اور ساتھ اس کے ایک اور ابلک سٹائل کا کھڑا ہے اس کی ڈیمانڈ بھی ایک پینتیس ہائٹ والے بچڑے ہیں اور یہ جو بچڑے ہوتے ہیں خوبصورت ان کے ڈیمانڈ اور قیمت فروخت میں فرق پانچ سے سات ہزار کا ہوتا ہے یہ بچڑی دکھاؤں آپ کو سہیوال کراس بچڑی ہے تھوڑا سا جرسی کا کراس ہے اس کے اندر اور یہ دو بچڑیاں ہیں اور ڈیمانڈ ہے دوستو ان کی تین لاکھ روپے یعنی ڈیر لاکھ روپے کی ایک جو کراس بچڑی ہیں ان کے ریٹس ویسے بھی آج کل بہت ہیوی ہوئے پڑے ہیں یہ میں آپ کی اطلاع کے لئے ارز کر دوں انشاءاللہ ان قریب ان کی بھی ویڈیو بنائیں گے اور یہ ایک گائے اور بچہ آپ کو دکھاتے ہیں بچہ ماشاءاللہ بہت کیوٹ ابلک پرنٹ میں کمال کی بیوٹی ہے دونوں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ماں اور بچے کی دو لاکھ نوے ہزار پہ یہ چیک کریں جناب ماشاءاللہ خوبصورت بیوٹی تو دوستو یہ بہاولپور منڈی کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنے کی پھر سے ریکویسٹ کر رہا ہوں برائے مہربانی یہ ریڈ بٹن دبا کر جائیے گا اور اگلی ویڈیو تک کے لئے ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ